اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں اور ویڈیوز کو خوب انجوائے کر رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت انڈرسٹنگ امیزنگ ان سرپرائزنگ ہوگی انشاءاللہ کیونکہ آج کا ویڈیو لیکچر آج کا ویڈیو سیشن بھی ہمارا کینوہ کی پرفیشنل کورس کے رلیٹیڈ ہے وہ کورس جو میں نے بھی ریسنل سٹارٹ کیا ہے اور اس کورس کے مطلب آپ لوگوں کا فیڈبیک بہت ہی پازٹیو اور محبت بڑا ہے آپ لوگوں کی اتنے اچھے فیڈبیک کی دورت ہم اس کورس پہ دینرات ایفرڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو مزید ایمپروو کر سکیں تاکہ آپ اس کورس کو لنڈ کریں اس کو پریکٹیل آئی میں ایمپلیمنٹ کریں اور اپنے اور اپنی فیملی کو فنینشلی سپورٹ کر سکیں آج کی اس کورس کے رلیٹیڈ کچھ مین پوائنٹس ہے جو آپ لوگ اسے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو ان پوائنٹس کا اچھے سی آئیڈیا ہو جائے اس کورس کے رلیٹیڈ کینوہ کے کورس کے رلیٹیڈ جو پہلا موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کورس بہت ہی سیمپل ہے آپ اس کو دو سے تین دن میں لنڈ کر سکتے ہیں اس کی پریکٹیس کر سکتے ہیں اور اس سے ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کی سرنسیس کو بیش سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں تو یہ ایسا پوائنٹ تھا جو آپ لوگوں کو بہت موٹیویٹ کرے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی بہت موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ ہے آج کے اس کورس کے بالے سے کہ اس کورس کے لیے کوئی اچھی ایڈگیشن کوئی ماسٹر کی ڈگری بلکل ریکوائر نہیں ہے اگر آپ میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں گریڈ ایڈ یا گریڈ فائیو کے سٹوڈنٹس بھی ہیں تو تب بھی آپ اس سے لنڈ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ گریڈو خوادین ہیں سٹوڈنٹس ہیں لائک کے کسی بھی اسپیکٹس سے کسی بھی شعبے سے وابست ہیں تو آپ اس کورس کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں یہ ہم آپ کو گرنٹی دلاتے ہیں اچھیت کی دوسرا جو موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ ہے آج کے اس کورس کے بالے سے کہ اس کورس سے اس سکل کی مدد سے میں نے لاکھوں روپیان کیا ہے الحمدللہ اور ابھی بھی کار رہا ہوں اس کے علاوہ جو موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ یہ بھی ہے کہ میرے سٹوڈنٹس بھی اس کورس کی مدد سے اچھے کیسے پیسے کما رہے ہیں تو میری یہ ویش ہے کہ میرے پاکستانی بہن بھائی بھی اس سکل کو لرن کرے اس کو سیکھیں اس کی پریکٹس کرے اور اس کی مدد سے پیسے کمائیں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کورس کو کمپلیٹ دیکھئے گا اس کورس کے مطلب جو ایک بہت سرپریزنگ بات یہ ہے کہ اس کورس کو ہم نے لیپٹپ اورینٹیڈ بھی ریکارڈ کیا ہے اور اب آپ لوگ کی ریکویسٹ پر ہم اس کو موبائل اورینٹیڈ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ویڈیو لیکچر کینوا تھا پورا کورس لیپٹپ اورینٹیڈ لیپٹپ پر ریکارڈنگ کی بیسٹ پر ہمارے لیپٹپ سسٹم پر ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلی بھلا ہے اس کا مطلب یہ کہ موسٹی میمبرز کہتے ہیں ہم ہر پاس موبائل نہیں ہیں لیپٹپ ہے لیپٹپ پر ہم نے سیکھنا ہے تو ہم نے لیپٹپ کے لیے آسے لی آپ کو سکھایا ہے اس کے علاوہ جن میمبرز کے پاس لیپٹپ نہیں ہوتا آپ موبائل پر سیکھنا چاہتے ہیں تو ان سپیشلی میمبرز کے لیے ہم یہ سکورس کو موبائل بیس ریکارڈ کر رہے ہیں آج لیکچر ٹو ہے انشاءاللہ کے نیکس لیکچرز بھی آتے رہیں گے آپ ان تمام لیکچرز کو سنیے گا اس کو لسن کیجے گا پریکٹیکل آئی میں ایمپلیمنٹ کیجے گا تاکہ آپ اس کو انجوائے کریں اور وہاں سے پیسے کما سکیں ہمارا اس کورس اور اس چینل کے ذریعے ایک ہی مقصد ہے ایک ہی اجنڈا ہے ایک ہی اپجیکٹیو ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے لوگوں کو ڈیجیٹل سکلز کے حالے سے اتنا اپ ٹو ڈیٹ کر دیں کہ وہ اس سکلز کی محض سے پیسے کما سکیں دیکھیں مجودہ کرائیسز کے اندر پیسے کمانا بہت مشکل ہے ایک ہی وے ہے آپ ڈیجیٹل سکلز کے ذریعے آن لین ارنڈنگ کر سکتے ہیں اور اپنے اور اپنی فیملی کو فنانچلی سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سے ایک ہی گزارش ہے کارلی اس پلیلیس کو کمڈیٹ دیکھے گا اس کے علاوہ ہمارے چینل کے اوپر آٹھ دست مزید کورسز آویلیبل ہیں ان ڈیپٹ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز ہم نے بچوں کی طرح پڑھائیا آپ کو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں ان تمام پورٹسز کو ضرور سنیں ضرور لیسن کریں ان کی پریکٹیکل لائز میں ایمپلیمنٹیشن بھی کریں تو اب ہم جلتے ہیں اپنے رگارڈیس سیشن کی طرف تاکہ آپ کینوا کو پریکٹیکل دیکھیں اس کو ایمپلیمنٹ بھی کریں اور اس سے چیزیں سیکھیں تو لیٹس موگ دو سیسٹم تو اب ہم سیشن کو بقاعدہ طور پر اگاز کرتے ہیں بسمیل رحمہ نرحیم تو تمام میمبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پریویس سیشن کے بعد اس کو کیوری ہے کینوا کے ریلیٹیڈ کینوا پر ورکنگ کیسے کرتے ہیں تو اس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں اور اس کے ڈوانٹیجز کیا ہیں اور یہ باقی ٹول کے نسبت کیوں بہتر ہے اور موسٹی میمبر سے کیوں یوز کرتے ہیں ان تمام پہلیوں کے مطلب کسی میمبر کی کوئی رہی ہے اس کو ڈسکس کریں تاکہ ہم سالو کر کے فردر پروسیڈ کریں اور پھر پریکٹیکل ورکنگ پر موو کریں اسلام علیکم اسلام یس مہم جی سر میرا تو لاسٹ لیکچر میس تھا تو مجھے کہنا ستھ ریلیٹر ابھی نہیں پتا کچھ ہوئے ٹھیک ہو گیا آپ نے ہمارک دیا جو میں نے کیا دیا تھا نہیں سر وہ بھی نہیں کیا تو دیکھیں میم یہ آپ لوگ کی ریسپونزبیلیٹی ہے ہمارک کو کرنا کوئی ممبر اس کو سیریس نہیں لیتا تو یہ آپ لوگ انڈ پر نقصان ہوگا تو ایرد انڈ مجھے نا سر میں آج آپ لوگ کو ٹاسک دیتا ہوں اس لیے سر آج کے لیکچر کے بعد وہ جو ویڈیوز آپ نے مینشن کی تھی جن پر سرکل کیا تھا وہ میں آج لیکچر کے بعد ساری دیکھ لن کر لوں گا ان ویڈیوز کو جی ٹھیک ہو گیا نیچس کے سٹورنٹی یوری آدھ پوچھ سکتا ہے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ نے یوٹیوب پر اپنے چینل پر ویڈیوز بنائی ہیں ان میں آپ نے یوز کیوں یا کینوا کے کلیپ جیسے وہ ایک ریڈ ٹوئے کار ہے اس میں وہ بالا کلیپ ہے تو اگر وہی والے کلیپ ہم نے اگر یوٹیوب پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ہم وہی اس کرے ہو تو میں کافی رائٹ آئے گا اس کا نو نہیں آئے گا لیکن شردی ہے کہ ان کو پراپر ایڈیٹنگ کریں آپ کس میں تشین کریں چی ٹھیک ہے اور ایک اور کوئیسٹن ہے سر آپ نے جو کورسی جان میں بتایا ہو ہے کہ پیچر کا بیکگراؤنڈ ریمووو کرنا ہے اور وہ پرچیز میں ہے کہ مطلب وہ پرچیز کریں اس کے بعد تو اگر کسی کے پاس پرچیز نہ ہو اس میں بیکگراؤنڈ کو تھوڑا بلڈ کرنا یا تھوڑا سا بیگراؤنڈ چیچ کرنا تو وہ کیا کرے اگر پرو کاؤنڈ نہیں ہے دیکھ کے بتاؤں گا میں آپ کو ہوتا ہے بیسے میں بتاؤں گا آپ کو لوں کے ٹھیک ہے شکریہ سر نیکس کسی کینڈیڈیٹ کی کیوری ہے تو پوچھل سکتا ہے تین سے چار منٹہ تین سے چار منٹہ آپ کے بعد کیوریز کے پر مووو کرتے ہیں اسلام اسلام سر بلکم اسلام آئیشہ اپنا مائک آف کر دو سر میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ نے جو میں پوچھے گا تھا کہ ہم نے پیج پہ ہم رکھ دیا تھا نا ٹوانٹی قوٹیشن سر میں رواز نہیں آرہی سر میں دیکھے جو کوسٹن کرنا چاہرہی وہ ہمارا مین ٹاسک نہیں تھا ٹاسک لیا تھا کہ آپ کو میں کینوہ کا کورس لیسن کرنے گو دیا تھا اور دو تین سٹوٹن کے لابہ کسی نے لیسن نہیں کیا تو یہ آپ لوگ کے نقصان ہے مجھے اس سے کوئی کنسر نہیں ہے جو کا پیسٹن پیسٹن جو ہماری ہے جو کوٹیشن بارا ہوم ورک تھا وہ نیکس ڈسکس کریں گے اس کے لیٹین میں آپ لوگوں سے نہیں رہا تو ہم ڈیریکٹ موو کرتے ہیں پریکٹیکل ورک پہ تو آج کے سیشن میں مزید ایکسپلور کریں گے اور آج کا سیشن کینوہ پہ ہم ان ڈیپ دیکھیں گے پریکٹیکل کے لحاظ سے تو آج میں آپ کو لوگو ڈیزائننگ اور تھرم نیل ڈیزائن اور ایک بزنس گارڈ ڈیزائن کر کے دوں گا اگر کوئی مزید کوئی چیز ایڈیشن کرنا چاہے کہ یہ بھی دیکھا دے تو اس پہ ہم ٹائم کے لیے آج سے دسکسشن کر لیں گے تو لوگوں کے حوالے سے میں کچھ امپورٹن چیزیں دکھا دوں تھا کہ پھر ہم اس کو پریکٹیکل دیکھیں تو زیادہ مزید ہمیں کرنے گا تو فرسٹ افال میں آپ کو اپنا ایک ایک ایکسپیڈینس دکھاتا ہوں سویچ ٹو سیلنگ پہ جاتے ہیں آئیکن کے ذریعے گرافیکلی ویژٹس ڈیزائن کرنے کے ذریعے کتنے پیسے ارنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پرائز دکھا رہا ہوں ٹو ففٹی ڈالرز ہے اور ٹو ففٹی ڈالرز پاکستان کے اندر بہت اچھی کسی امون بنتی ہے اگر ایک ہون ہنڈڈ ڈالر کی بات کریں تو وہ ستہائیس ڈالر بنتا ہے منیم پچیز ڈالر بھی آپ کنسیڈر کر لیں تو ڈائیس ڈالر سیونٹی تھوزنڈ ستر ڈالر کے رون بورڈ کموں پیش منتی ہے مونٹ تو یہ ون نائٹ کا ٹاسک تھا میں ابھی آپ کو اس کے یو آئی بھی تکھاتا ہوں کلائنٹ سے ڈسکشن بھی ہوئی تھی وہ بھی تکھاتا ہوں تو یہ ملٹیپل ویرینس ہے جو میں نے ڈیزائن پروائیڈ کیا تھا کلائنٹ کو تو آئی تنگ آپ کو آئیڈیا دو ہو چکا ہے رونڈڈ کارنر کے ساتھ میں نے ایک موبائل اپلیکیشن کا لوگو بنا کے دیا تھا اور ایک سکیئر کارنر کے ساتھ اب موبائل ایپ کے لوگوز ہوتے گئے میں آپ کو پہلے وہ بھی دکھا دوں تاکہ آپ کو زیادہ کلائریفائی ہو جائے میں یہاں پر پلے سوچ بھی جاتا ہوں دیکھیں ورکنگ میں آپ کو موبائل کے اوپا ہی کار دکھا ہوں جیس ہی ہاں پہ ڈیمو دے رہا ہوں میں آپ کو ویب ویریانٹ پہ لیپٹاپ کے اوپا تو تمہاں ایمبر سکر میں میرے موبائل کی سکرین ویڈی پل ہو چکی ہے یا سر تو دیکھیں جب آپ پلے سٹور سے کچیز ڈانلوڈ کرتے ہیں کوئی انڈرائیڈ اپلیکیشن یا ایوز کے جو اپل سٹور رہا وہاں سے تو وہاں پہ اپلیکیشن کی سمال آئیکنز ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ابھی اپنی لیپٹاپ کی سکرین اور موبائل کی سکرین پہ دکھا پا رہا ہوں تو ان آئیکنز کو موبائل آئیکنز کہتے ہیں یا گیمنگ آئیکنز کہتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں بھی کہہ سکتے ہیں تو ایکچولی میں نے اپنے کلائنٹ کو یہ پروائیڈ کیا تھا اور یہ ٹو فیفٹی ڈالرز کا تھا اور وان نائٹ کا یہ ٹاس تھا اور بڑی اچھی امون بن جاتی ہے تو آج میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جس اپنا یہ آرڈر دکھایا ہے اس طریقے کے ملٹیپل مزید آرڈرز بھی ہیں جو اتنی اچھی امونٹ کے ہیں اور جس سمالتا ٹاسک ہوتا ہے دیکھیں ٹاسک سمالتا ہوتا جب آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو اگر کوئی نیو بندہ آپ کو کینوا یوز کرنا سکھانا مقصد ہے جو آپ ڈیجیٹل مارکنگ کے لیے ہی یوز کریں گے تو یہاں پہ ہم پہلی چیز کو لوگو ڈیزائنگ کے حوالے سے لوگو ڈیزائنگ کرتے ہیں آپ کو مزید ایک دفعہ سرچ کر کے دکھا دوں کہ لوگو ڈیزائنگ کا کام کتنا زیادہ ہے موبائل کے لیے اس سے دکھاتے ہیں آپ کو اب میں موبائل کے سکرین پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں بروزر میں تو موبائل پہ ہم نے اس کا ویڈینٹ اوپن کر لیا پر یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں ایپ آئیکن ڈیزائن لیکے انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ملٹیپل سیلرز آ جائیں گے جو یہ سرچ پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائی صاحب یہ کرنسی کون سے کوئی انٹرنیشنل کرنسی ہے نیچے تر کرنسی چینج کر لیں ہم جا کے نا تو دیکھیں نیچے نا انگلیش کے ساتھ زار لکھا وزار ڈی آر زار اب پہتن کیس کنٹری کی کرنسی ہے اس کو ہم اوڈیوے کرتے ہیں تو اس کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں تو کرنسی یہاں سے ڈونٹے ہیں یہ پاکستانی روپیز بھی آ گیا پاکستانی روپیز پہ کلک کیا ہم نے تو دیزائن اب دوبارہ سے ری لوڈ کرے گا تو دیکھ سکتے ہیں وہ ایک لوگو ڈیزائن کر کے دیتے ہیں تین ہزار دو سو پندرہ رپی کا تو آپ پہ موو کرتے ہیں دیکھیں موو کرنے دیکھیں سوری اب بتاتا ہوں ابھی تو یہ والے میمبر ہیں جو میریان کوئی آٹ آتا کنٹری سے ہیں تو یہ تین ہزار دو سو پندرہ کا ایک لوگو بنا کے دیتے ہیں دیکھیں ایکسپیئنس کے ساتھ آپ کی پرائس کی ورت ہوتی ہے اب نیچے ایسے میمبرز بھی ہوں گے جو بہت ایکسپینسیو آپ کو ایک لوگو بھی بنا کے دیں گے تو نیکس جاتے ہیں وہ سولہ سو کا بنا کے دیتے ہیں اس سے نیچے جائیں تو اٹھ ہزار کا ایک لوگو بنا کے دیتے ہیں اگر اس سے بھی نیچے موو کریں تو دیکھیں گیارہ ہزار کا وہ ایک لوگو بنا کے دیتے ہیں اور ایک میمبر اسی ہزار کا لوگو بنا کے دیتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہی کہ ایکسپیئنس کے ساتھ آپ کی پرائس انکریز ہوتی ہے سٹارٹ میں آپ زیادہ چارجز نہیں لے سکتے رہے ہیں تو اب آپ کو لیپٹاپ پہ اس کا سرچ دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو موبائل پہ دکھا دیئے کہ لوگ کس ٹائپ کے کتنی قوانٹیٹی کے اندر کتنی پرائسز کے ساتھ لوگو ڈیزائنگ یا موبائل ایپ آئیکن یا گیم ایپ آئیکن ڈیزائن کر کے سیل کرتے ہیں فائیور کے اوپر آور کے اوپر گرو ڈاٹ کم کے اوپر پیپل پار آور پہ تو جس موڈیویٹ کرنا مقصد تھا اب ہم ڈیریکٹ موڈ کرتے ہیں پریکٹیکل ورک پہ تو میں جاتا ہوں موبائل ویریانٹ پہ یہاں پہ ہم کینوہ بھی اوپن کر لیتے ہیں موبائل کے اوپر نا انڈرائیڈ اپلیکیشن اکثر سلو ہی لوڈ ہوتی ہے چاہے انٹرنیٹ اچھا بھی ہو یہ ان کے اپلیکیشن میں باغ گیا تو کینوہ کی موبائل اپلیکیشن کے کمپوننٹس کے ریلیٹیڈ کسی میمبر کا کیوری تو نہیں ہے کوئیس کویسٹن تو نہیں ہے اوکے ہو گیا تو اب ڈیریکٹ ہم لکھتے ہیں لوگو ڈزائننگ آج کا ٹاسک کو دورہ میں سپیڈ لی کروں گا کیونکہ چیزیں آپ کو پہلے سے cover up ہیں تو یہاں سے اچھا تھا ٹیمپلیٹ پک کرتے ہیں اور اس کو کسٹمائز کرتے ہیں تو اس والے آئیکن کو میں موڈیفائی کروں گا کریٹیو اپسٹریکٹ کو اور اس کو میں نام دوں گا دیکھیں اس لوگو کے اندر میں آپ کو سوری میمبر اکسپ کر دوں گا تو اس والے لوگو کو پک کرتے ہیں کریٹیو اپسٹریکٹ کو اس کے اندر آپ دیکھیں اے کا لیٹر یوز ہو رہا ہے جو بلیو کلر میں اے اے میں اس کو کلک کرتا ہوں فرسٹا فاظت تو ڈیزائن کو لوڈ کرتے ہیں پھر اس کو موڈیفائی کرتے ہیں تو اتنا میں اس کے ویب ویرینٹ کو بھی ری لوڈ کرتا ہوں تاکہ یہ والا ڈیزائن یہاں پہ ڈیش بورٹ پہ بھی ویزیبل ہو جائے تو میں ری لوڈ کرتا ہوں اسے کیونکہ دونوں اپلیکیشن سنکرونائز ہوتی ہیں دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک پہ آپ آگے چلیں اور ایک پہ پیچھے رہیں ایسے نہیں ہوتا یہاں پہ یہ اس کا ادوانٹیج ہے تو اتنا اس کا ویب ویرینٹ لوڈ ہوتا تھا ہم اس پہ ورکنگ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کرییٹیو ابسٹریکٹ کے اندر اوپر اے کا لیٹر یوز ہو رہا ہے تو ہم فار اکزمپل میرے سیٹ اپ کا نام میرے سٹارٹ اپ کا نام میری کمپنی کا نام تھا ابسٹریکٹ سلوشن ابسٹریکٹ سلوشن تو اس لئے اسے موڈیفائی کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی لوڈ ہو چکے اس پہ کلک کرتے ہیں تو نیکس ڈیزائن لوڈ ہوتا ہے تو ہم اس طرح ورکنگ کرتے ہیں اس پہ اس ڈیزائن کو یہاں پہ لے جاتے ہیں یہ ہو گیا تو اب کریٹیو کو میں لکھوں گا ابسٹریکٹ اس کو موڈیفائی کرتے ہیں ابسٹریکٹ اور نیچے جو چھوٹا ابسٹریکٹ تھا اس کو میں کروں گا سلوشن ابسٹریکٹ سلوشن ابسٹریکٹ سلوشن اور اس کی ٹیکس کی الائنمنٹ بھی اب اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اوکی ہو گیا تو دے سکتے ہیں اگر آپ کی کمپنی کے نام بل فرز بل فرز بل فرز ابسٹریکٹ تھا ابسٹریکٹ کہتے ہیں فرضی کو تو یہاں پہ میں نے اپنی کمپنی کے نامتے لوگو ڈیزائن کر لیا اگر آپ نے کلر کمپنیشن چینج کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں پہلے میں اس کو لوڈ کر لوں یہاں پہ بلوڈ ہو رہے اوکی ہو گیا تو اب اس کا آئیکن کا کلر چینج کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا کلر ویرینٹ کرتے ہیں تو ذرا کچھ کار لیتے ہیں ہم کار لیتے ہیں پیلٹ کلر کرتے ہیں کلر پہ جاتے ہیں اس دیکھیں اس ڈیزائن کے اندر ملٹیبل کلر ویرینٹس ہے جو باٹم پہ شوک آ رہا ہے یہ دیکھیں اس ڈیزائن کے اندر اس لوگو میں ملٹیبل کلرز ہے تو فرسٹ افال میں اس والے کلر کو چینج کرتا ہوں دیکھتے کس طرائب کی لک دکھاتا ہے تو یہاں سے ہم لیتے ہیں پیلٹ لیا تو اس کا ٹاپ کارنر چینج ہوئے ہے تو اب ہم دوبارہ کلک کرتے ہیں اس ڈیزائن پہ تو دوسرے کلر کو بھی چینج کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیسی لک دیتا ہے پیلٹ کیا اس کو بھی ہم نے تو اس کے بعد نیکس کلر کو بھی چینج کرتے ہیں تو اس کو ہم کرتے ہیں پیلٹ ہی کلک کیا میں نے اگین سنگل کلک کیا میں نے اب جاتے ہیں ہم کلرز کے اندر دیکھیں باٹم پہ کلر نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کیا میں نے تو اس کو کلر کرتے ہیں پیلٹ تو دے سکتے ہیں ہمارا اتنا اٹریکٹیو لوگو ڈیزائن ہو چکا ہے میرے خیال سے بہت اچھا بنا ہے دیکھیں ڈیزائن ہر انسان کا اس کے اپنے پرسپیکٹیو سے ہوتا ہے اس کے اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی تھنکنگ ہوتی ہے اس کو ہر چیز اپنے لیا سے اچھی لگتی ہے مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے میں بھی آپ کو یہ ڈیزائن اچھا نہ لگے آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک گلتی کی تھی وہ آپ لوگوں نے یوٹیوب کی ویڈیو میں کومنٹ میں بتانا کہ سر آپ نے کیا گلتی کی ہے اگر آپ نے تو کوئی بھی بتانا چاہے تو مجھے بتانا سکتا ہے سر آپ کی اتنی بڑی گلتی ہے چلے آپ لوگوں کو میں اپ ڈیٹ کار دیتا ہوں دیکھیں کبھی بھی ڈیزائن میں ڈیریکٹ اڈیٹنگ نہیں کرتے اس کی ایک کپی کم از کم ایک کپی کریٹ کر کے راکھ لیتے ہیں پھر اس میں اڈیٹنگ کرتے ہیں داکہ ان کے ساتھ آپ کو دوبارہ سے پرانا ڈیزائن ڈیزائن یوز کرنا پڑے تو آپ کو میل جائے پیچھے دے سمجھائیے آپ لوگ کو تو تمام میمبرز اگری کرتے ہیں یہاں تک ہر چیز اکی ہے جی سر آپ نے یہ جو لوگو لیا ہے آپ نے اس کو سر پیچھے سے کسٹومائز کر کے لے کیا ہے یا اس کو پیج کو پر جا کے آپ نے اڈ کیا ہے سوری سمجھائیے نہیں میں آپ کا قویسن دوبارہ پوچھے گا سر یہ جو ہم ٹیمپلیٹس لیتے ہیں میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کو پیج کو پر لاکر ڈاؤنلوڈ کیا ہے یا اس کو کسٹومائز کیا ہے دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ٹیمپلیٹ یوز کرنے ٹیمپلیٹ کے میں سے اب ہر کام بہت ہسانی سے کر سکتی ہیں اگر یہی ڈیزین میں زیرو سے سٹارٹ کرتا تو میں بھی ٹائم لگتا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بالکل زیرو سے بھی کرنے لگوں تاکہ آپ کو آپ سیٹسفئی ہو جائیں موبائل کے لیے آسے کینوہ کو یوز کرنے کے لیے تو یہاں تک کام اوکے ہو گیا لیکن جس ایک دفعہ دوبارہ بتا ہوں گا آپ کو زیرو سے سٹارٹ کر کے آگے نیکس جا کے میں آپ کو ڈریکٹ پریکٹیکل چیزیں ہی کرواؤں گا اون ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ کے مدد سے دیکھیں جو تھا نا فریش ٹوڈن اسے چاہیے کہ تمام چیزیں زیرو سے سٹارٹ کریں جو پرفیشنل لوگ تینجنگی پریکٹیس بہت اچھی ہو چکی ہوتی ہے وہ ڈریکٹ ٹیمپلیٹ پر موو کریں تاکہ وہ کسٹومیزیشن جل سے جلد کر لیں تو اگر ٹائم آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ زیرو سے سٹارٹ کریں تو میں آپ کے لیے دوبارہ سے اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں یہ فور ڈارس پہ میں کلک کر رہا ہوں موبائل کے اوپر پھر اس کی ایک کپی کریٹ کروں گا میں یہ ایک ایمٹی پیج کر لیتا ہوں ایمٹی پیج کیا ہے میں نے پھلاس کا ایک ایکن پہ کلک کر کے اب اس کو میں میکسیمیز کرتا ہوں تو یہ میرے ڈزائن میکسیمیز ہو چکا ہے اس کا کلر میں کرتا ہوں کسی اور دیفرنٹ کلر میں اس آئیکن پہ دوبارہ کلک کیا ہے میں نے کلر پہ گیا میں کلر میں جا کے ہم اس کا کلر کرتے ہیں کوئی مزے گا بلیو کار لیا فار ایک ایکزمپل تو اس کے اندر آپ موڈیوکیشن کریں گے یہاں پہ میں اب ٹیکس ایڈ کروں گا ٹیکس ایڈ کرنے کے لیے مجھے پلس کے آئیکن پہ آنا پڑے گا پلس کے آئیکن پہ کیا میں تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں ٹیکس کے آئیکن کے اندر ٹیکس کے ٹیب میں جو باٹم پہ لیئر ہے یہ والی اس لیئر پہ میں کلک کیا تو یہاں سے میں اپنی مرضی کا ٹیکس ایڈ کر لوں گا تو ہم جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ایسا پہ تو ہوتا ہے جو ٹیکس ہم لکھنا چاہ رہے ہوں تو وہ اس میں نہ ہو ہمیں ایسا شازو نادری ہوتا ہے دیکھیں بہت کام ہوتا ہے یہاں پہ ہزاروں میں فانٹس ٹیل اویلیبل ہیں شازو نادر ہو سکتا ہے نہیں اگر اویلیبل تو وہ کیسے ایڈ کرتے ہیں میں نے کالکہ پہ ہوں رکھ دیا ہے کٹ کا برینڈ کٹ وہ آپ نے بلکل بھی ڈسکس نہیں کی نہ سٹیڈی کی ہے تو شابش کنٹینو رکھیں نہ سٹیڈی کریں نہیں سر آپ کی دوسرے لیکچر تھا دیکھیں اس والے جی جی میں نے کہا میں نے آج آپ کا جو کینو کا لیکچر ہے وہ تو ضرور دیکھ کے پھر ہی آپ کی کراس اٹینڈ کی ہے گوڈ ہو گیا تو یہاں سے بھی ٹیکس لوڈ ہو تھا ٹائم لاغ رہا ہے تو یہاں پہ ہم کسی بھی ٹائپ کا ٹیکس سوری تو بارہ سے ایک دور ٹرائی کرتے ہیں میں بھی آجائے وہ گین جاتے ہیں ٹیکس کے آئیکن میں اتنا سلو ہونا تو نہیں چاہیے برٹ کوئی نہیں میں اس کو جو بیک فریش ہے اس کو میں کلک کر کے اس کو یوٹلائز کر رہا ہوں کلک کیا میں نے تو یہ ڈیزائن سوری ہیڈنگ بھی آگئی ہے اب جو میں چیزیں یوز کرنا جاتا تھا وہ یہ ہے ٹاپ پہ برٹ کوئی بار نہیں یہاں پہ ٹیکس آ چکا ہے تو اس کو میں موڈیوئے کرتا ہوں اس کو ہم موڈیوئے کریں گے اپنی مرضی کے لحاظ سے پہلی نمبر پہ تو یہ گروپ پہ اسے انگروپ کرتے ہیں اب مجھے کی بات یہ ہے کہ موبائل سوری لیپ ٹاپ کے ذریعے میں پڑا موبائل بھی اسیس کر پا رہا ہوں اس کی بورڈ کے میں سے انگروپ کیا میں نے اسے اب میں نے فریش کی جگہ لکھ دیا کریٹیف سلوشن ابسٹریکٹ سلوشن تھا تو یہاں پہ سلوشن لکھتا ہوں میں سلوشن لکھا میں نے اور بیک کی جگہ لکھتا ہوں میں ابسٹریکٹ فرضی اوکی ہو گیا دیکھیں سائز ڈیسٹرپ کر رہا ہے ہمارے پہ سلوشن ہے اس کو بھی سیٹ کرنے کا تو میں نے اس ٹیکس پہ کلک کیا نیچے آجے گا فانٹ سائز آگیا اس کو کلک کیا میں نے سیونٹی سیون کو میں نے ڈریک ڈراب کر کے میں نے کیا فورٹی کر لیا میں نے اور جو سلوشن تھا اس کو بھی ہم ڈریک ڈراب کر کے سائز کو اجزت کرتے ہیں فانٹ سائز پہ جاتے ہیں اور یہ بھی سیونٹی سیونٹی سیونٹا اس کو ہم کرتے ہیں تھلٹی یا اس سے بھی بلوگ کر لیتے ہیں ٹونٹی ٹو کر لیا ہم نے اوکی ہو گیا اور اب اس کو نیچے موو کرتے ہیں اس کو کلک کیا اور جہاں پہ مرضی ڈراب کر دیا یہ کیا ہم نے اب سٹریکٹ پہ کلک کیا اس کو باٹم پہ لے کے اوکی ہو گیا سلوشن کو تھوڑا اوپر موو کر لیتے ہیں اوکی ہو گیا تھوڑا سو نیچے لے گا جاتے ہیں اوکی ہو گیا تو یہاں پہ ایک چیز مسنگ ہے آئیکن کی تو آئیکن بھی ہم لے جاتے ہیں یہاں پہ کوئی اچھا سا تو ہم جاتے ہیں ایڈیشن میں تو یہاں سے ہم جاتے ہیں ایلیمنٹس میں اور یہاں پہ جس لکھیں کہ اے لکھے انٹر کریں گے تو میں اے کے لیاتے وہ سیمبل سے دے گا اے لکھے انٹر کیا میں نے دیکھیں ہماری کمپنی کا جو نام تھا ابسٹریکٹ تھا تو ابسٹریکٹ کے لئے سے گرافیکلی ویجٹس کو ہم سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ ملٹیبل ہمیں ویلینٹس مل جائیں گے ڈزائن کے لئے سے لڑا انٹرنیٹ سلو ہونے کے بارے سے لوڈنگ میں ٹائم لے رہے ہیں انٹرنیٹ تو ای تنک ٹھیک ہے بات کہ اپلیکیشن ہی زرہ سلو ہے سر تب تک میں ایک بات پوچھ لو گی گی میں تب تک میں نے کہا میں پوچھ لو کہ آپ نے جب کل ایمیج کی پیچھے بگا بیگراؤنڈ چینج کیا تھا تو وہ پرو ویرین میں جا کے چینج ہو سکتا ہے کہ سمپل میں بھی ہو سکتا چینج جی پرو ویرینٹ کے اندر ہوتا ہو جانگی جی پرو ویرینٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہو گا ٹھیک ہو گا تو ایک جگہ ہم لکھتے ہیں ایک آئیکن دیکھتے ہیں اس کی جگہ اس کی محصہ بھی ملتا ہے کہ نہیں کچھ ہمیں تو دیکھ سکتے ہیں ایک آئیکن ملا ہے اے کا اس کے مزید ویرینٹ بھی آپ کو مل سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہ دو تین ہمیں ملے ہیں ایک یہ والا اے بہت اچھا ہے اور اس کے طرح مجھے یہ والا بھی ملے ہیں لیکن ابھی ہم جل جس ٹائم کی ویاسے اس کو جل لے کے چال رہے ہیں مزید ایمپروومنٹ آپ نے کرنی ہے دیکھیں ابسٹیکٹ کا اے مل چکا مجھے اس کا کلر کمبینیشن بھی ہم چینج کر لیتے ہیں اس پہ کلک کیا میں نے سوری موبائل کی ڈسپلی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ پہ میں نے کلک کیا اور اس کا کلر کرتے ہیں ہم ابھی چینج کر لیتے ہیں جو ڈیزائن کے اندر ابسٹیکٹ یہ ہو گیا ہو گیا تو ای ٹھنگ ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب مزید ایمپرووم آپ لوگ نے خود کرنا ہے اب میں آپ کو اس کو ڈالنوڈ کرتا ہوں ڈالنوڈ کر کے دکھاتا ہوں ملٹیپل ویرینٹس کے اندر دکھاتا ہوں کہ کن کن ویرینٹس کے اندر آپ ڈیزائن کو لوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دو ڈیزائن ایبسٹیکٹ سلوشن دیس این ایبسٹیکٹ سلوشن دیس دیکھ ایک ڈیزائن یہاں پہ میں نے ٹیمپلیٹس سے بنایا ہے اور ایک ڈیزائن میں نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کر کے بنایا ہے تو اس طرح سے آپ بڑے کمپری ہیں صرف جامعہ اور اٹریکٹک قسم کے ڈیزائن کے ریئیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو فریلانسنگ میں سیل کر سکتے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کرتا سٹارٹ میں آپ اگر پانچ ڈالر کا بھی سیل کریں تو آئی تنگ آپ کے لیے بہت بڑی اچیویمنٹ ہے ڈائیزو ڈالر پک بھی انشاءاللہ آپ پہنچیں گے تو میری وشی ہے یہ کہ آپ لوگ سب کامیاب اپنی ڈومینز کے اندر تو اب ہم لوڈ کرتے ہیں ون بے ون یا کمبائن کر کے سے تو اس کو یہاں سے ہم دیکھیں یہاں پہ ملٹیپل ویرینٹس ہے یہاں پہ کلک جی جی میں سر وہ گھومنے والے بھی لوگو بناتے ہیں جو کسی چیز کے نیچے گھوم رہے ہوتے ہیں لوگو جیسے کوئی ویڈیو ہے اس کے نیچے لوگو اس کا گھوم رہا ہوتا ہے میں لوگو نہیں ہوتا وہ لوڈنگ بٹن ہوتا ہے لوڈنگ بٹن ہوتا ہے اسے ہی ہوتا ہے وہ باس سے اپنے سوائی سکینج کر رہا ہوتا ہے جی جی ہوتا ہے جی جی ہوتا ہے وہ بھی وہ بھی ہوتا ہے اس پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں وہ بھی ایک اچھی ڈومین ہے تو یہاں پہ میں بھی ڈیزائن کو ڈانلوڈ کر رہا ہوں یہاں پہ ٹاپ رائیڈ کارنر پہ یہ جو آئیکن ہے جس کو میں کلک کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے اینڈ پہ یہ کیو ایسٹین ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے اگر دونوں ڈانلوڈ ہی کرتے ہیں تو ان کا فرق ہے تو آپ لوگ انہیں بتانا ہو جائے تو جس میں ٹاپ رائیڈ کارنر ٹاپ رائیڈ کارنر والے آئیکن کو کلک کر رہا ہوں اس کو کلک کیا ہے میں نے تو یہاں پہ ملٹیپل آپشن رہا جائیں گے کہ سر آپ کیس ٹائپ کا کس طرح کی گناتے ہیں میں آگین نیچے wedge کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ملٹیپل آپشن آویلیبل ہو چکے ہیں سر کیا آپ اسے پنگ میں دونوںڈ کرنا چاہتے ہیں جی پی جی میں کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف میں کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف پرینٹ کے اندر کرنا چاہتے ہیں اس وی جی میں کرنا چاہتے ہیں ان پی فور میں کرنا چاہتے ہیں یا گیپ فائل کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ ڈیزائنگ کر رہے ہیں تو پی این جی رکمنٹیڈ فارم ہے بیسٹ فار کمپلیکس ایمیج اینڈ ایلیسٹریشن کے دکھانے کے لیے بیسٹ پی این جی فارمنٹ ہوتا ہے نیکس آپشن کے اوپر آپ لوگ نے ڈسکشن کرنی ہے اور مجھے اپ ڈیٹ کرنے ہے پی ڈیو کا تو آپ کو سیمپلی آئیڈیا اگر آپ نے بک کو پرنٹ کرنے ہے اسائیمنٹ کا پرنٹ نکالنا تو پی ڈی ایف بیسٹ ہوتی ہے ایس وی جی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی چیزوں کو ویب سیٹ پر اپلوڈ کرنا ہے تو ایس وی جی بیسٹ اپشن اس میں اینیمیشن بھی اینیمیشن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو فارمنٹ میں ڈانیمیٹ کرنا ہے تو ایم پی فور ہوگا گیف کرنا اگر وہ بھی اینیمیٹیڈ افیکٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو سیمپلی پی این جی پر کلک کیا میں نے اوکی ہو گیا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ دونوں پیجیڈ دونوڈ کرنا چاہتے ہیں یا سنگل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں دونوں ہی دونوڈ کر دو تو ہم دونوں کو کلک کیا دونوڈ پر کلک کرتے ہیں اب ہم تو ہمارا ڈیزائن ویدین فیو سیکنڈ یا اگر فیو منٹس کے اندر اگر آپ کا انٹرنیٹ اچھا ہے تو جلد ہو جائے گا اگر انٹرنیٹ سلو ہے تو کچھ ٹائم لے گا لیکن آپ کا ڈیزائن ڈالنڈ ہو جائے گا دیکھیں میرا ڈیزائن ڈالنڈ ہو چکا ہے اس کو میں کرتا ہوں کلک اور اس کو میں کرتا ہوں اپنی گیلری میں اوپن گیلری یہاں پہ شیئر کا بٹن آگیا اوکی نو پرابلم تو ہم جاتے ہیں اپنی گیلری میں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا مرا لوگو بنایا ہے اور اس کو ہم انجوائی کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لوگو ویزیبل ہو چکا ہے یہ آ چکا ہے تو یہ وہ تھا جو ہم نے سکریس سے بلکل زیرو سے فریش سوچو کیا تھا سٹارٹ کیا تھا لوگو اور یہ تھا جو ہم نے ٹیمپلیٹ سے کیا تھا میرے خیال تھے ٹیمپلیٹ والی بلا قسم کی چیز بنی ہے کمال کی بنی ہے اور ہمیشہ یہی ریکمنٹ کرتا ہوں پریکس کریں آپ زیرو سے لیکن جب گروہ بانجھے تو پھر آپ ٹیمپلیٹ کو بھی یوز کریں دیکھیں یہ ڈیزائن آپ پانچ دس ڈالر کا ایزیلی سیل کر سکتے ہیں میرے سوڈنٹ سیل کرتے ہیں اس ٹیپ کے تو اس لیے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں سوری میں اگین کنیکٹ کرنوں اپنے سسٹم کو دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن ڈالر ہو چکے ہیں یہاں پہ یہاں تک کو کسی میمبر کی کیوری ہے کوئی ابحام ہے کوئی ڈاوٹ ہے کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم ڈریکٹ موو کریں نیکس سیشن پہ سر یہ جو لوگو ہے بنا کے جو ہم گگ بنائیں گے تو اس پہ ہم اولڈی بنا کے اوپر فارسیل بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح ہو جاتے ہیں سیل مسلم کے پہلے گگ پہ بنائے ہوں جی جو مرضی کریں جس ٹرائب مرضی جس ٹرائب کی مرضی موڈیفکیشن کر کے سیل کریں میں آپ کو پھر کہتا ہوں یہ اتنا کمپنی آنچیو ڈیزائن بنائے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ سیل کے قابل ہے آپ اس کو بیش سکتے ہیں دیکھیں نیکس سیشن میں آپ کو دعویٰ کہ آپ نے کلائنٹ کیسے ہنٹ کرنے کلائنٹ کیسے ٹونڈنے پیسے کیسے کمانے انشاءاللہ ہم جب جائیں گے تو سب چیزیں کو ڈسکس کریں گے تو آج کے سیشن کو ہم یہی پہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس سیشن کے اندر ہم کینوا کو مزید پریکٹیکل کے ساتھ اکسپلین کریں گے اس کو الیبریٹ کریں گے اس کو اکسپلور کریں گے مزید تو نیکس سیشن تک ہم اجازت دیجئے نیکس سیشن میں مزید کلیٹیو کانٹنٹ کے ساتھ آپ کی خیتبان میں حاضر ہوں گے تو نیکس سیشن تک اللہ حافظ